السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے تعبیر سیکھتے ہیں ابھی جو مختارات میں الکوخ والقصر پڑھا ہے ہم نے اسی کے الفاظ اور اسی کے اسلوب کو استعمال کرتے ہیں اور تعبیر سیکھتے ہیں اس کا پہلا جملہ تھا انا ان کنت حاسیدن علا نعمت فانی احسد صاحب الکوخ اگر میں کسی سے حسد کرتا تو جھوپڑی والے سے حسد کرتا اب اسی طرح سے آپ جملہ بنائیے عربی میں انا ان کنتو انا ان کنتو داریسان في مدرسة دیکھلتے کیسے وای فانی احسد اگر میں کسی مدرسے میں پڑھتا تو دیوبند کی جامعہ میں پڑھتا اب اسی کی انا ان 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 انا ان کنتو مسافرا فانی مسافر الى مکتا اگر میں کسی شہر کا سفر کرنے والا ہوتا تو میں مکہ کا سفر کرتا تو اس طریقے سے یہ تعبیر آپ بنا سکتے ہیں یہ اسلوب کا استعمار اب لولا کا استعمال کرتے ہیں لولا ان للاوہام سلطانا اگر وہم و خیال کا تسلط نہ ہوتا دلوں پر لما تضا الالفقرہ تو فقیر مان نہیں پڑتے مالداروں کے سامنے اسی کا جملہ ہم استعمال کرتے ہیں لولا کا لولا انا للمال سلطانا اگر مال کا تسلط نہ ہوتا دلوں پر لما انہمکا انہمکا تجارتی تارکین الصلاة والزکاة و احکام الدین اگر مال کا دلوں پر تسلط نہ ہوتا تاجر تجارت میں منہمک نہ ہوتے نماز کو چھوڑ کر زکاة کو اور دین کے احکام کو چھوڑ کر تو لولا انا للمال سلطانا اسی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں بلکل اسی اسلوب میں اور دوسرا جملہ ایک ہو گیا ایک اور دیکھ لیجی لولا انا لولا انا للعلم منزیلتا عند اللہ لما تعبنا في تحصی لِهِ اگر علم کا مقام و مرتبہ نہ ہوتا اللہ کے پاس تو ہم اس کی تحصیل میں تھکتے نہیں اسی لئے تھک رہے ہیں کہ علم کا مقام و مرتبہ ہے اسی لئے علم حاصل کر رہے ہیں اب اس میں یعود بالفضل ممالی علی الیتیم یعنی اپنے مال کا زائد حصہ یتیم کو دیتا ہے وہ تو عاد بھی علیہ آپ کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں 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 سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں